عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں اور حقیقت میں مددگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبیوں کا کسی کی مدد کرنا یا ولیوں کا کسی کی مدد کرنا یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے جس طرح جنگ بدر میں ملائکہ نے آکے مدد کی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ عطا کیے علیہ السلام اور حضرت مریم کی کرامت ولی جگہ کی برکت سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اسی وقت بشارت آگئی کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحیاء علیہ السلام ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کمیس بیجنا حضرت یاکوب علیہ السلام کا کمیس کو آنکھوں پہ رکھنا بینائی کو لوٹ آنا یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے اللہ والوں کی مدد اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے اور حضرت خدر علیہ السلام آپ نے جب بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضور اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو آپ نے اس کا گلہ دبا دیا اس کو مار دیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مجھے علم اطاف فرمایا ہے اس کے تحت میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا تو کافر ہوگا والدین اس کے مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے لیکن جب یہ بچہ جوان ہوگا یہ والدین کو بھی اپنے مذہب پر لے آئے گا اس کے والدین مسلمان ہیں لیکن جب یہ جوان ہوگا تو والدین کو گمراہ کر دے گا وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے وہ کافر ہو جائیں گے تو میں نے کہا اس بچے کو مار دیتے ہیں تو ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اور بیٹا لے کر دے دیں گے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے تو ارادہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تو بیٹا ان کو مومن بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس سے یہ پتا چلا کہ اہل اللہ سے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا حرام اور شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی نہیں ہے کیوں منافی نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیز بھی اس کے زمن میں سمجھنے ہی ضروری ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے فرمایا کہ ایک ہے حضب اللہ اللہ کا گروہ اللہ کی پارٹی ایک ہے حضب الشیطان شیطان مردود کی پارٹی تو جو اللہ کی پارٹی میں ہے وہ اللہ ہی کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا ہمیں دینے کے لیے ہم اللہ سے لینے کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں اچھا اس کی دنیا بھی مثال دیکھیں پاکستان میں حکومت ہے شباہ شریف کی اب وہ آٹا تقسیم کر رہا ہے آپ تو وہ اسلام آباد میں ہے لیکن خان کا دوگرہ میں بل دیا کے جو ڈیوٹی والے ہیں وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں تو پھر ہر آدمی کہتا ہے نہیں شباہ شریف نے ہمیں آٹا دیا ان کا نام نہیں لیتے جو بلدیہ کے یونین کونسل کے میمبر ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں فلان نے آٹا دیا وہ کہتے ہیں نہیں شباہ شریف نے آٹا دیا بلا تشبیح و بلا تمثیل بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ دیتا ہے پر اپنے پیاروں کے وسیلے سے دیتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے حضرت خدر علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ارادہ کیا جبکہ تبلیغی نساب میں لکھا ہے یا دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبیوں ولیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کی الفاظ ہیں فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا کہ اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ ان کے رب سے ان کو اور بیٹا لے کر دے دیں تو جب اللہ والے ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تم کہو گے میں ویسی کر دوں گا کیونکہ وہ کہتا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو پھر اگر انبیاء اولیاء دعائیں کریں تو پھر وہ قبول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دعا کرانے کے لیے انبیاء اولیاء کے پاس جانا یہ شرک اور آرام نہیں ہے یہ بھی اینے تو عید ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے تو دو پارٹیاں ہیں اللہ کی پارٹی کونسی ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے تو پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت میں مختلف محکمے ہوتے ہیں کوئی محکمہ کسی ولی کے سپرد کوئی محکمہ کسی ولی کے سپرد اور پھر فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ بیس اور لمبی ہو جائے گی بات سے بات نکلتی ہے فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ وہ کون لوگ ہیں فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نظام چلاتے ہیں وہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی قسم جو میرا نظام چلاتے ہیں میرے امور سلطنت کو جو تدبیر دیتے ہیں اور اس نظام کو چلاتے ہیں ان کی قسم یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ کون لوگ ہیں وہ اللہ کے پیارے ہی ہیں کوئی کسی علاقے کا کتب ہے کوئی کسی علاقے کا گوث ہے کوئی کسی علاقے کا کتب ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی مختلفی علاقوں میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ ہیں اور پھر فرشتوں میں سے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی بادلوں پر ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی ڈیوٹی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت وہ بہتر سمجھتے ہیں وہاں پر وہ بارش برسا دیتے ہیں یہ فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور دنیا میں چار کتب ہوتے ہیں ایک وقت میں اپنے اپنے علاقے کا نظام اور کنٹرول ان کے سپرد ہے اور ان کے تحت اولیاء ہوتے ہیں فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ میں وہ فرشتے جن کی ڈیوٹیاں رزق دینے کی جان نکالنے کی جان ڈالنے کی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے رزق تقسیم کرنے کی بارش لانے کی سردی اور گرمی لانے کی تو یہ سب فَلْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ عَمْرَةِ میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتا ہے یہ بتانے کے لئے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ قسم اس لئے اٹھاتا ہے کہ میں ان کو ان کی اہمیت بتا دوں کہ وہ لوگ ہیں جو میرا نظام چلا رہے ہیں ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اور بیٹا لے کر دے لیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کیونکہ تُعْتِ الْمُلْقَ مَنْتَشَا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ملک عطا فرما دے جس کی چاہے ڈیوٹیاں لگا دے تو جس کو اللہ ملک عطا فرما دے وہ پھر بے اختیار نہیں ہوتا با اختیار ہوتا ہے تُعْتِ الْمُلْقَ مَنْتَشَا وَتَنْزِ الْمُلْقَ مِنْتَشَا جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اسے ملک واپس لے لیتا ہے تو ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں وہ فعل مدبرات عمرہ میں شامل ہیں لہٰذا حضب اللہ سے اللہ کے پیاروں سے مدد مانگنا شفا حاصل کرنا مشکل کشائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا تو یہ شرق اور آرام نہیں ہے یہ لوگ دین کو نہیں سمجھتے جو بات بات پر شرق کا فتوہ لگاتے ہیں ایک تھا غلام خان راول فنڈی کا غلام اللہ ان کا بہت بڑا وہ شیخ القرآن کہتے تھے اس کو تبلیغی جماعت کی طرح وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتا تھا بڑا لمبا یہاں بھی آتا تھا لا الہ الا اللہ لوگو اسا کلمہ پڑھے اللہ کا لا الہ الا اللہ تو پھر کہتا تھا تمہیں پتا ہے کہ لا الہ الا کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ کوئی جار میں آڑا نہیں کوئی بار میں آڑا نہیں کوئی پتر دین آڑا نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں بڑی لمبی گردان اس نے یاد کی ہوئی تھا الا اللہ سوائے اللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں وہ گردان یاد کرتا رہتا تھا بیان کرتا رہتا تھا جار میں سے شروع کرتا تھا کوئی گار میں آڑا نہیں کوئی باریں آڑا نہیں کوئی پتر دین آڑا نہیں کوئی رزق دین آڑا کوئی نہیں توسی پیران فکران کا جان دے ہو الا اللہ لیکن قرآن کا نچوڑ پیش کرنا چاہیئے وہاں کے سامنے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اگر بغض انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہو اللہ تعالی کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بغض ہو تو پھر اللہ تعالی راض ہوتا ہے راضی نہیں ہوتا اچھا اس غلام اللہ شیخ القرآن کا انجام پتا کیا ہوا معاذ اللہ وہ تھا برطانیہ میں برطانیہ گیا دورے پر تو بیمار ہو گیا تو وہ ہم سپتال میں داخل ہوا جب وہ موت کا وقت آیا یہ بات اخواروں میں بھی آئی تھی اور اس کے اشتہار بھی چھپے تھے اور انگلینڈ سے فون آئے تھے تو پاکستان میں یہ بات بلکہ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فرشتے اس کو اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے کیفیت اس کی یہ تھی کہ بستر سے بیڈ سے فرشتے اٹھا کے چھت کے ساتھ مارتے تھے تیزی سے چھت سے آکے پھر فرش پر گئے رکھا پھر یہاں سے اٹھا کے پھر فرشتے اس کو اٹھا کے ساتھ مارتے تھے تو اس طرح بہت بری موت آئی اس کی کیونکہ نبیوں ولیوں کا وہ بیعدب اور گستاک تھا انگریز ڈاکٹر وہ اس کا کمرہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں انہوں نے کہہ لی ایسا مریض یا ایسا مردہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس طرح اس طرح کسی کی موت آئی ہو وجہ کیا ہے انبیاء اولیاء کی دشمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آدالی ولیاں فقد آزنتہو بالحرب جو میرے کسی دوست میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں رب کائنات آپ اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں ولیوں کے بیعدبوں میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں اب کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرسکے اور پھر جب اس کی میت پاکستان میں آئی صندوق میں بند کر کے وہ بھیجتے ہیں بار والے تو انہوں نے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی تھی کہ اس بکس کو کھولنا نہیں ہے کیونکہ موں دکھانے کے قابل نہیں تو پاکستان کی اخباروں میں یہ چھپا تھا کہ طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ نہیں دکھایا گیا طبی وجوہات کی بنیاد پر چہرہ نہیں دکھایا گیا بس بند بوکس میں ہی جنادہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا جنادہ میں شامل جو تھے وہ سب بدبو محسوس کر رہے تھے لیکن جو اہل سنت علماء مشائق ہیں ان کی موت آتی ہے تو بڑی سونی موت آتی ہے جامعہ رزویہ حیصل عباد شریف میں میرے تجوید کے استاد تھے کاری علی محمد صاحب روح کی رحمت اللہ رہے نورانی شکل کی سفید داری تھی بڑے خوش مزاج تھے بہت بڑے مجوید تھے تجوید کے پرانے استاد تھے تو ان کی موت کیسے آئی یہ اخبار میں بھی شائع ہوا تھا مغرب کی اذان کا وقت مسلحے پر بیٹھے ہیں موزن اذان پڑھ رہا ہے جب موزن نے پڑھا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھے کاری علی محمد صاحب روح کی رحمت اللہ علیہ نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھے مسلحے پر لیٹھ گئے آخری الفاظ جو زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ اور حضرت محدیث آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے خلیقہ تھے علامہ عبداللہ قصوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے شاکر حدیث تھے جب ان کا موت کا وقت آیا تو وہ دورہ حدیثری پڑھا رہے تھے تو جب موت کا وقت آیا تو پھر سرکار تشریف لائے تو اشارہ کر کے کہتے ہیں جو عزتیں ملیں سب تیرے ہی نام سے ملیں پھر وہ ٹیک لگا کے ہوت ہو گئے آخری الفاظ جو زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ جو عزتیں ملیں سب تیرے ہی نام سے ملیں اس لیے حضب اللہ اور ہیں اور حضب الشیطان اور ہیں حضب الشیطان وہ ہیں جن کی دشمنی جن کا ٹارگٹ انبیاء اولیاء ہیں اللہ کے مقدس بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری پارٹی ہیں میرے دوست ہیں تو جو میرے کسی دوست کے ساتھ کسی میرے ولی کے ساتھ میرے پیارے کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میں آپ جنگ لڑوں گا جنگ کا چیلنج دیتا ہوں تو پھر ایاکن عبدو ایاکن استعین کے تحت یہ بیس بھی بڑی ضروری ہے کہ حضب اللہ کون ہے حضب الشیطان کون ہے اور وسیلے کی بیس بھی اسی میں آ جاتی ہے اس لیے میں آپ کو صرف ٹچ دے رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس پر اگر میند کریں تو بہت سارا مواد جمع ہو سکتا ہے وسیلہ اس نے خود فرمایا ہے وابطہ گوئی رہے وسیلہ پھر اس کے تحت مختارے کل ہونے کی بحث علمِ غیب کی بحث ساری اس کے زمن میں آتی ہیں تو الحمدللہ قرآن پاک ان کے ثبوتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورتی نہیں ہے پھر اہدن السیرات والمستقیم چلا ہمیں سیدھے راستے پر سیدھے راستے کی بحث وقل لکھ چکے ہیں ہر گروہ ہر فرقہ ہر مذہب اس کے لوگ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں باقی سارے غلط ہیں ہم سراتِ مستقیم پر ہیں دعوت تو سارے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے چاند سورج ستاروں کی پوجہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں ابو جال کہتا تھا جو بھتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حق پر کون ہے سرات المستقیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سرات اللہ زینہ انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ سراتِ مستقیم ہیں یہودیوں پر انعام نہیں ہے عیسائیوں پر انعام نہیں ہے بے عدبوں اور گستاخوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے سراتِ مستقیم وہ ہے جس پر گوست پاک ہیں داتا صاحب ہیں خجاج میری ہیں امام محمد رضا ہیں حضرت مجدد الفسانی ہیں سرات اللہ زینہ انعامت علیہم جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا تو وہ رستہ نبیوں ولیوں کا من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین جس مذہب میں شہداء ہیں اولیاء ہیں صالحین ہیں متقی پرہزدار ہیں من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین اور یہ انگوٹھے چومنہ جو ہے یہ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیک کی سنت ہے من النبیین والصدیکین سچا رستہ وہ ہے سرات مستقیم وہ ہے جو صدیکین کا رستہ تو صدیکین کی علامت یہ ہے کہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی سن کے وہ تعظیم کرتے ہیں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں تو صدیکین کا رستہ یہی ہے اولیاء کا رستہ یہی ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کا نام بھی نبی پاکس نے تجویز فرمایا اور سرکار نے اس کو فرمایا السوادل آزم جب سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے تو صحبہ اکرام نے ارز کیا یار سنت وقت تہتر فرقے ہو جائیں گے تو ان میں سے سچا کونسہ ہوگا سرکار نے فرما اتبع السوادل آزم جو سب سے بڑی جماعت ہوگی وہ حق پہ ہوگی اور تم اس کی اتباہ کرنا اب دنیا میں دیکھ لیں کہ سوادل آزم اہل سنت و جماعت ہیں اہل سنت والے جماعت نہیں اہل سنت تو جماعت اہل سنت میں وال نہیں ہے عربی میں قانون ہے کہ اہل مضاف ہے سنت معتوف علی ہے وہ واطفہ ہے جماعت معتوف ہے معتوف معتوف علی مل کر یہ مجرور ہیں نحب کا قانون یہ ہے کہ علی فلام آئے گا تو دونوں پر آئے گا نہیں آئے گا تو دونوں پر ہی نہیں آئے گا تو جو اہل سنت والے جماعت کہتے ہیں وہ اتنے جاہل ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نام ہی غزت ہے علی فلام آئے گا تو یا دونوں پر آئے گا اگر نہیں آئے گا تو دونوں پر ہی نہیں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ ماں قبل پر علی فلام نہ ہو تو بعد والے پر علی فلام لگا دیں تو اہل سنت والجماعت کہیں اگر علی فلام آئے گا دونوں پر تو کہیں گے اہل السنت والجماعت کیونکہ سنت پر علی فلام آگیا تو جماعت پر بھی علی فلام لگانا ضروری ہوگا اہل السنت والجماعت تو یا اہل سنت و جماعت ایک پر علی فلام آگیا دوسرے پر نہیں تو یہ نوی طور پر بھی جائز نہیں ہے تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ جو سب سے بڑی جماعت ہوگی انہوں نے پوچھا جی وہ کون لوگ ہوں گے ان کا مذہب کیا ہوگا سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی میری سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے جو پیروکار ہیں وہ حق پہ ہوں گے لہٰذا یہ نام جو ہے اہل سنت اور جماعت ہی ہے نبی پاہم نے خود رکھا ہے وہ اس کی نشان دے ہی فرمائی کہ نقلی سننے بھی ہو سکتے ہیں جو خود کو اہل سنت ظاہر کریں اور اہل سنت اصلی اہل سنت کی پہچانی ہوگی کہ اصواد العظم کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی اکثریتی جماعت ہوگی توہان اللہ نام بھی سرکار نے تجویز فرمایا علامت بھی بتا دی کہ سب سے بڑی جماعت ہوگی آپ دیکھیں جو جیلی مال تیار کرتے ہیں وہ لیبل اصل کا لگاتے ہیں جتنے بھی فیٹرییاں ہیں جیلی مال تیار کرتے ہیں لیبل اوپر پوری کوشش کرتے ہیں کہ لیبل ہم کسی مشہور کمپنی کا لگائیں اس کا مونوگرام بھی موٹو بھی اس کا لگا دیتے ہیں تاکہ خریدنے والے یہ سمجھیں کہ یہ اصلی چیز ہے اور اہل سنت کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جیلی لوگ اہل سنت کا لیبل اپنے اوپر لگاتے ہیں کیونکہ اہل سنت کو وہ حق پر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا سعودہ تب بیکھے گا جب ایک نمبر مال کا لیبل لگائیں گے تو اس لیے وہ خود کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں تو چوری پکڑی جاتی ہے کہ اہل سنت وال جماعت تو ہمارے اندر سیدھا سادھا مذہب ہے انبیاء اولیاء اللہ کے پیاروں کا احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے آگے وضاحت فرمائی کہ سرات مستقیم وہ نہیں ہے جس کا لوگ دعویٰ کریں کہ ہم سرات مستقیم پر ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں ہم سچے ہیں بلکہ فرمایا سرات اللہزین انعنت علیہم یا اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا اب اللہ تعالی کا انعام کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کا انعام ہوتا ہے ولایت یہ بات سمجھنے والی ہے اس کو دہرائیں اللہ تعالی کا انعام کیا ہوتا ہے ولایت یعنی جن کو اللہ تعالی نے انعام فرمایا وہ ولی بنیں لہذا سرات اللہزین انعامت علیہم کا معنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا دے جو داتا سابر غوث پاک کا رستہ ہے جو ولیوں کا رستہ ہے حضور مہدیس عبدالوی حجی دیوان کا رستہ ہے سرات اللہزین انعامت علیہم یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا سرات اللہزین انعامت علیہم اللہ تعالی کا انعام ولایت ہے جس مذہب میں ولی ہیں یا اللہ ہمیں اس لوگوں اس مذہب پر چلا دے غیر المغدوب علیہم ان لوگوں کے رستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر غزب ہوا ولدالین اور نہ گمراہوں کے راستے تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مغدوب علیہم سے مراد یہودی اور ولدالین دالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے حسیس علیہ السلام کے بعد شریعت بدل لی تھی کتاب بدل لی آسمانی کتاب جو انجیل دی گئی اس کو بھی بدل دیا دین بدل دیا خود نہیں بدلے اب جو موجودہ بائبل ہے انجیل ہے اس کا مطالعہ کرنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے انجیل کا میں نے مطالعہ کیا ہے بڑے گوھر سے تو اس میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر میں وہ سارے واقعات ذکر کروں تو کتاب بہت لبی ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ اکبر آسمانی انجیل غیب کر دی گئی اس کی جگہ پر جنابی عیسی علیہ السلام کے کچھ واقعات جمع کر کے کچھ آپ کے خطوط جمع کر کے جو آپ نے دوسری قوموں کے نام لیٹر لکھے ان کو اپنے دین کی دعوت دی وہ لیٹر جمع کر کے اور پھر یہ تاریخ کی کتاب ہے انجیل جو موجودہ انجیل ہے یہ اسے عیسی علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ ہے اگر میں وہ واقعات سارے ذکر کروں تو کتاب بہت لبی ہو جائے گی اس لیے میں مختصر کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ فرما سکتا انجیل کا مطالعہ کرنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ خطا کی کتاب نہیں ہے یہ تو تاریخ ہے واقعات ہیں تو پھر جن پر غزب ہوا وہ کون لوگ ہیں قرآن پاک میں بھی واضح طور پر اس کا نچوڑ موجود ہے کہ جنہوں نے گستاخیاں کی یہودیوں نے ایک دن میں بنی اسرائیل کے ستر انبیاء کو شہید کیا اس لیے مغضوبِ علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں اور حسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے بعد میں یہ گمراہ ہو گئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گریفتار کروایا تھا ان کے ایک امتی نے بعد پھر طویل ہو جائے گی اگر وہ سارا واقعہ میں بیان کروں تو انجیل میں ہی یہ لکھا ہے موجودہ انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے گریفتار کیا یہودی حسد کرتے تھے کیونکہ حسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوہ فرمایا تھا اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ حسد کرتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں تو یہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آگئے ہیں ہم تو حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں تو یہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آگئے حسد کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ارادہ کیا کہ گریفتار کر دیا جائے تو انہوں نے ایک عیسائی کو خریدا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعوہ کرتا تھا اس کو خریدا میں نشان دے کر پتہ بتا دے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے آجو یہودی کچھ فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے وہ آیا جہاں پر حسد عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے آپ کے مخلص سوابی بھی وہاں پر موجود تھے اس نے کہا کہ جس آدمی اسے میں مسافہ کروں ان کے ہاتھ پہنچوں مو وہ عیسیٰ ہوں گے ان کو گریفتار کر لینا وہ آیا آکے حسد عیسیٰ علیہ السلام کے آدھ کو بسا دیا قدموں کو بسا دیا پیچھے سے وہ بھی آگئے یہودی انہوں نے آکے حسد عیسیٰ علیہ السلام کو پھر گریفتار کر دیا اور پھر جو حسد عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے ان کے نام تھے یوہنہ لوکا مرکس مطی برنباس یہ خاص لوگ تھے حسد عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو بھی گریفتار کر لیا اور موجودہ بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب انہوں نے جیل میں قید کیا تو حسد عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ دیا آپ نے فرمایا میں اپنے بیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں تو جیسے تو مجھے جاتے دیکھو گے اسی طرح تم قربے قیامت میں مجھے آتے بھی دیکھو گے وہ سارے خطبات پھر اس میں یہ بھی ہے میرے بعد آنے والا نبی مجھ سے زیادہ طاقتور نبی ہے یہ آج بھی انجیل کے اندر الفاظ موجود ہیں اس خطبے میں حسد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے زیادہ زور آور ہے اور پھر فرمایا کہ موج میں اس کا کچھ نہیں یہ بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں میرے بعد آنے والے جو نبی ہیں موج میں اس کا کچھ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مرد زندہ کیے بیماریاں دور کی مادرزاد نبی ناؤں کو آنکھیں دی لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے کمالات ہیں مجھ میں اس کا کچھ نہیں ان کے کمالات تو بہت زیادہ ہوں گے عرشوں پر بھی ان کی حکومت سورج چاند پر بھی ان کی حکومت ستاروں پر بھی ان کی حکومت اور جیسے چاہیں گے رب ویسی کر دے گا تو یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں تو پھر انجیلیں بھی پانچ تھی تو اب چار ہو گئی ہیں سب سے زیادہ قریبی تھا برنباز حضرتیس علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی برنباز تھا عیسی علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد انجیل کو جب انہوں نے ضائع کرنا شروع کر دیا تو پھر برنباز نے اپنی یاد داشتیں جو تھی حضرتیس علیہ السلام کے واقعات وہ لکھے تو اس کا نام ہو گیا برنباز کی انجیل لوکہ مرکس مطی یوہنہ انہوں نے اپنی اپنے وہ واقعات جو ان کے پاس یاد داشتشی کتابیں لکھی تو پھر ان کو جمع کر کے اس کا نام انہوں نے انجیل مقدس رکھ دیا کتاب مقدس یعنی آسمانی کتاب یہی ہے تو اس کتاب مقدس میں حضرتیس علیہ السلام کے خط ہیں جمع وہ آسمانی کلام نہیں ہے پرانی قوم کے نام خط پرانی قوم کے نام خط اور یوہنہ لوکہ مطی مرکس ان کی انجیلیں جمع کر کے تو اس کا نام نیا اہد نامہ رکھ دیا ہے انجیل کے دو اسے ہیں پرانا اہد نامہ نیا اہد نامہ نئے اہد نامے میں حضرتیس علیہ السلام کے واقعات آپ کے ان لوگوں نے ہواریوں نے جو لکھے تھے وہ جمع کیے گئے تو یہ نیا اہد نامہ بن گیا ہے تو یہ آسمانی کتاب نہیں ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوکہ یوہنہ مطی مرکس کی طرف یہ منصوب ہیں اللہ تعالی کی طرف منصوب نہیں ہے اور پھر برنباس نے جو انجیل لکھی اس میں سب سے زیادہ بشارتیں میرے نبی علیہ السلام کی برنباس کی انجیل میں پائی جاتی ہیں لہٰذا عیسائیوں نے کچھ عرصہ پہلے برنباس کی انجیل کو علیہ دا کر دیا ہے چار انجیلیں جو ہیں وہ انہوں نے جمع کی ہیں یوہنہ کی مطی کی مرکس کی لوکہ کی تو برنباس کی انجیل علیہ دا ہے لیکن وہ پھر جن ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں آئی برنباس کی انجیل انہوں نے علیہ دا شائع کر دی ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ بھی ایک ثبوت رہے اور ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ قرآن پاک میں نبی پاک کی صفتیں بیان کی گئی ہیں انہی لفظوں کے ساتھ برنباس کی انجیل میں بھی موجود ہیں تو برنباس کی انجیل علیہ دا ملتی ہے باقی مجموعہ ہے نیا حید نامہ پرانا حید نامہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انجیل لکھایا تو وہ چونکہ حسیث حیث علیہ السلام کے بعد گمراہ ہو گئے تھے انجیل کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا زبط کر لیا تو جن لی انجیل بنا لی اس لیے وہ ہیں دعالین یہودی لوگ جو ہیں وہ زیادہ بے عدبر گستاک تھے تو اس لیے ان کو مغدوبِ علیہم سے اللہ تعبیر فرمایا تو یا اللہ چلا ہمیں اس راستے پر جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ہمیں یہودوں نے سارا یا ان کے پروردہ لوگ جو ہیں ان کے راستے پر نہ چلا کچھ مذہب ایسے ہیں کہ جو یہودیوں کی پیداوار ہیں کچھ مذہب مسلمانوں کے اندر فرقے وہ ہیں جو عیسائیوں کی پیداوار ہیں یعنی امریکہ کی پیداوار ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں یہ آلہ سانون کے راستے پر نہ چلا ہمیں داتا ساوہ اور غوث پاک کے مذہب پر چلا تو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انعام فرمایا تو داتا ساوہ بنے غوث پاک بنے اولیاء بنے غوث کتب عبدال ولی بنے تو وہ راستہ اہل سنت جماعت کا راستہ ہے اللہ اکبر اگر لکھیں سرات اللہ زینا نعنتہ علیہ